اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے کہ جو میرے مسلمان بہن بھائی چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہیں پریشان ہیں کسی مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص قرم فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستے بنا دے ان پر آسانی فرما دے کیونکہ وہ ان مشکلوں سے نکل سکے ان پریشانیوں سے نکل سکے میں پہلے بھی گئی بار کہہ چکا ہوں کہ دنیا کی سب سے جو محبت والے رشتے ہیں ایک ماں بیٹا ہوتا ہے یعنی کہ ماں کا اولاد کے ساتھ رشتہ ماں باپ کا اور ایک میہ بیوی کا لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے اپنی غلطیوں سے نادانیوں سے ہم یہ محبت کا رشتہ بھی اپنے لئے یہ پریشانیوں کا رشتہ بنا لیتے ہیں تو آپ کے لئے خاص طور پر میری ان بہنوں کے لئے جن کے میاں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے محبت سے دیکھتے نہیں ہیں محبت نہیں کرتے خاص کار ان کے لئے یہ نقش ہے خامند بھی کر سکتے ہیں اگر ان کی بیوی ان سے محبت نہیں کرتی لیکن خاص کار ان میری بہنوں کے لئے ہے بہت مجرب ہے آپ کسی بھی دن اس کو بنا سکتے ہیں دن میں کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں لیکن بہترین ٹائم ہے کہ جب تلوحے افتاب ہو سورج نکلے اس کے ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کو بنا لیں ورنہ سر سے پہلے آپ بنا سکتے ہیں اگر زافران سے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں ورنہ کالے رنگ کی کسی بھی صحیح والے پین سے آپ بنا سکتے ہیں کرنا یہ ہے کہ نقش بنانے سے پہلے غسل کریں دو رکت نفل صلات و حاجت پڑھیں جو آپ کی استعاد ہے اگر ہزار کی ہے پانچ ہزار کی ہے دس ہزار کی ہے تو وہ حدیعہ صدقہ کریں اگر ایک رپیہ کی ہے تو ایک رپیہ کریں اس کے بعد جائے نماز پر اللہ سے دعا کریں اس کے بعد آپ نقش بنائیں وائٹ بالکل کاغذ لے لیں جس پہ کوئی لائن نہ لگی ہو ٹھیک ہے اس پر ایک سولہ خانہ کا مربع شکل کا لائنیں لگانے جیسے یہ میں نے لائنیں لگا لی ہوئی ہیں پانچ خانے بھی فل کر دیا ہیں تاکہ ویڈیو کم لمبی ہو آسانی سے سنی جا سکے وہ یہ کہ اس چال پر آپ نے نقش بنانا ہے سب سے پہلے خانہ نمبر ایک پھر فل کرنا ہے پھر دو پھر تین پھر چار پھر پانچ پھر چھے پھر سات پھر آٹ اسی طرح ہم نے یہ خانے فل کرنے ہیں جیسے کہ خانہ نمبر ایک یہ فل کیا ہوئے ساٹھ زیرو دو یعنی کہ ساٹھ زیرو دو سے بھی آپ بول سکتے ہیں یہ دوسرا خانہ ہے ساٹھ زیرو تین ساٹھ زیرو چار ساٹھ زیرو پانچ ساٹھ زیرو چھے یہ میں نے پانچ خانے فل کر دی ہوئے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں چھٹے خانے کے طرف یہ چھٹا خانہ ہے ساٹھ زیرو ساتھ ساٹھ زیرو آٹھ یہ آٹھوہ خانہ ہے ساٹھ زیرو نو اب دسویں خانے میں ایک قصر ہم بڑھا دیں گے یہاں پہ آئے گا ساٹھ زیرو گیارہ یہ دسویں خانہ ہے نویں خانہ ہے سوری دسویں خانے میں ہم آئیں گے آگے ساٹھ زیرو بارہ یہ دس خانے ہوں گے گیارہ میں خانے میں ساٹھ تیرہ باروہ خانہ ساٹھ چودہ یہ تیرہوں خانہ ساٹھ پندرہ اب چودہ خانہ یہ ہے ساٹھ سولہ ساٹھ سترہ اور ساٹھ اٹھارہ یہ آپ کا نقش مکمل ہو گیا ہے اس کو آپ بلکل ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ جیسے میں یہ صرف بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرف خانہ ہے تو آپ اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ نے ٹیڑا لکھنا میں تو صرف سیدھا کرنے کے لئے تاکہ اسے آسانی سے لکھا جا سکے تب اس لئے لکھتا ہوں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کچھ دن پہلے میں نے ایک نقش دیکھا تھا کسی کا تو وہ صاحب بتا رہے تھے کہ جیس کو آپ جو میتھ والی کانٹنگ ہوتی اس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ساٹھ زیرو دو یہ بلکل غلط طریقہ ہے بلکل غلط طریقہ ہے یہ غلط ہے اس طرح نہیں نقش بنتے نقش یہ عدد ہوتے ہیں لیکن یہ عربی جو کانٹنگ ہوتی ہے اسی پہ بن سکتے ہیں یہ نقش بنا لیں اس کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے میکسیمم مثلا یہ نقش ہے میرے پاس تو اس کو میں نے جتنا چھوٹا ہو سکتا کر لیا اس کے بعد موم جامہ کر لیں کوئی ٹیپ کر لیں وائٹ کلر کی شیشہ ٹیپ جیسے ہم کہتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ نہ جا سکے تو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پرس میں رکھ سکتے ہیں علماری میں گھر میں جہاں پہ بھی کسی اور کا ہاتھ نہ جائے وہاں رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر میری کوئی بہن کرے گی تو اس کا ہزمین اس کے طرف محبت سے دیکھے گا محبت بڑھے گی اس کی طرف اگر کوئی شوہر کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے یعنی کہ میرا کوئی بھائی کرتا ہے تو انشاءاللہ میرے بھائی کی جو بیوی ہوگی وہ اپنے خامن کی طرف محبت سے دیکھے گی بہت مجرب نقش ہے جو میں نے بتایا ہے ویسے بنائیے گا جو شرطیں بتائیں ہیں کہ صدقہ کرنا ہے ضرور کرنا ہے نفل پڑھ کے کرنا ہے ضرور کیجئے گا اگر میرا کوئی بھی بھائی بہن چاہتا ہے کہ جو میرے آنے والی نئی ویڈیو ہو اس کو مل سکے تو میرا یوٹیوب چینل مومن وضائب ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ جو گھنٹی والا آئیکان ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اگر آپ کو فائدہ دے سکتی ہے تو وہ ملاب ضرور کریں ساتھ میرا ویٹس اپ نمبر لکھا اگر کوئی کام ہو تو ویٹس اپ پر رابطہ کیا کریں کوئی نقش بنوانا ہے دو دو تین وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے تو یوٹیوب چینل کو دیکھ تو لیں پورا اس کو دیکھ تو لیں میں نے آرڈی بہت سارے وزائی فردر ڈال دیئے ہیں ہاں اگر آپ کو نقش بنوانا ہے کیونکہ ہر نقش ہر ایک بنانا ہر ایک کے لیے سہان نہیں ہوتا تو اگر آپ نے نقش بنوانا ہے کوئی عمل چاہیے یا کوئی وظیفہ چاہیے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکن پہلے ایک بار ویڈیو دیکھنی کوشش کر لیا اگر نہ ملے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا ویٹس اپ نمبر میرا لکھا ہوا ہے بس یہی دعا کروں گا کہ دعاوں میں یاد رکھیے گا آج ستغصیبی رجب ہے شبہ مراج ہے تو بہت سارے مسلمان آج عبادت کریں گے تو جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے بھی یاد رکھیں لیکن سب سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ نفلی عبادت کا ثواب تب ملتا ہے نفلی ثواب نفلی عبادت کا ثواب اور اس کا فائدہ یا اس کا مزہ تب آتا ہے جب آپ فرض اپنے پورے کریں یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آج تو مسجدیں بھر جائیں گی ماشاءاللہ لیکن عام دنوں میں وہاں پہ بہت کم لمازی ہوتے ہیں تو نفلی عبادت کا تو سب کو پتا ہوگا خاص طور پر اس دن کا بڑا لوگ ویٹ کرتے ہیں لیکن اس کا مزہ تب آتا ہے جب آپ فرض بھی ادا کریں تو سب سے پہلے فرض ادا کیا کریں پھر نفلی عبادت کریں پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے دوامی یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ